نبی پاک علیہ السلام فرمایا اددالو علالخیر کفاعلی جو آدمی کسی کو نیک راستے پر لگاتا ہے اللہ اس نیک راستے پر جانے والے کو سواب دیتا ہے اتنا اس کو گیٹ کرنے والے کو اللہ عجر دے دیتا مثلا ایک آدمی نماز نہیں پڑتا تھا صلات نہیں پڑتا تھا آپ نے کہا بھائی بہن نے کہا سسٹر نماز پڑھو اس کے کہنے سے انہوں نے نماز پڑھی نماز پڑھی اور پانچ وقت پڑھی تو پانچ ٹائم اس نے غسل کر لیا رحمت کے دریاں میں نہایا گناہوں کے داغ دل گئے پاک ہو گیا جتنا سواب اس نماز پڑھنے والے مرد عورت کو ہوتا ہے اللہ کا کرم اتنا سواب اس کو نماز پر لگانے والے کو بھی دے دیتا ہے کسی نے کہا یہ غریب ہے ہیلپ کرو وہ نہیں کر سکتا تھا کہہ دیا بھائی اس کے ہیلپ کرو اب اس نے غریب کی مدد کی اس کو کھانا کلایا اس صدقے کا جتنا سواب اس کو ملتا ہے جس نے رقم لگائی اللہ اتنا سواب اس کی طرف اشارہ کرنے والے کو بھی دے دیتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے گناہگاروں کو بخشوانے کے طریقے ہیں میں کتنا بیان کروں آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کوئی بھی نیک کام ایک نہیں لاکھوں نیک کام ہیں جو رہ نمائی کرتا ہے اچھے کام کرنے والے کو جو اللہ سواب دیتا ہے اتنا اس کو بھی دیتا ہے نماز پڑھانے والے کے گناہ معاف ہوں گے ذکاة دلانے والے کے گناہ معاف ہوں گے نیکیوں میں اضافہ ہوگا مفتی صاحب تقریر کر کے نمازی بناتے ہیں وائز تقریر کر کے صدقہ دینے والا بناتا ہے کوئی طریق دے کے آجی بناتا ہے اور غریب نواز نے نوے لاکھوں مومن بنا نوے لاکھوں جب نماز نماز بعد میں ایمان پہلے ایمان ہے تو نماز ہے ایمان نہیں تو نماز نہیں ہے ایمان ہے تو نماز ہے ایمان نہیں تو نماز نہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی نماز نہیں پڑتا ایمان والا ہے ایک دن بخشے ہی دائیں گا اللہ کا کرم جا تو ویسے ہی معاف کر دے گا ویسے نہ معاف کرے گا کوئی سزا دے دے گا سزا دے کر آخر ضرور بخشے گا کہ مومن میں جنت میں یقیناً جانا وہ جنت میں جائے گا لیکن ایمان ہوگا نا اور خدا نہ کرے کسی کا ایمان نہ ہو تو سارے سال نمازیں پڑھتے رہے ذرا بھی سواب اس کو نہیں ہوگا بتاؤ عبداللہ ابن عبی نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا بلو سمیسات منافق پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے اور پڑھتے بھی کس کی پیچھے اور کہاں مسجد نبی میں وہ لینز میں نہیں پڑھتے تھے مفتی اکبر کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے مہنہ افتخار کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے ہمارا کیا حال ہوتا ہے وہ پڑھتے ہیں امام الامیہ کے پیچھے لیکن اللہ فرماتا ہے ان کی نمازیں قبول نہیں ہیں ان کی نمازیں کیوں کہ ان کے دل میں نبی کا ایمان نہیں تھا ایمان نہیں تھا نمازیں قبول نہیں ہوئیں اور اگر ایمان ہو نماز نہ ہو نبی علیہ السلام جا رہے ہیں جہاد کو ایک کافر آیا اگر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجاہدو ام اومنو میں آپ کے ساتھ جہاد کروں یا ایمان لوں یعنی ایک بات کرتا ہوں یا تو میں آپ کہو تو ایمان لے آتا ہوں مومن بن جاتا ہوں یا کہو تو میں آپ کے ساتھ جہاد آتا ہوں چونکہ محبت ہو گئی تھی نا آمن سمجاہد پہلے ایمان لا پھر جہاد کر پہلے ایمان لا پھر جہاد کر ایمان لایا سب سے بڑی عبادت کیا کی نبی کا چہرہ دیکھ یہ سب سے بڑی عبادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے دیکھا تھا اور آنکھ سے اب دیکھا ایمان کی آنکھ سے جب اینک ٹھیک ہو جائے چشمہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک نظر آ جاتا ہے اب دیکھا ایمان کی آنکھ سے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا تمسن نارو مسلمن رعانی جس مسلم نے مجھے دیکھ لیا جہنم کی آگ اس کو تچ نہیں کر سکے گی جہنم کی آگ اس کو آو رعا من رعانی یا جس نے میرے دیکھنے والے کو بھی دیکھ لیا مجھے جس نے دیکھا کہ کیا بجا ہے کہ صرف دیکھا جہنم قریب نہیں آئے گی یہ ذوق کی بات ہے یہ روحانیت کی بات ہے دیکھئے کیمرہ ہے نا کیمرہ کو جب اسے دباتے ہیں آن کرتے ہیں اس کے اندر کچھ چلا جاتا نہیں چلا جاتا فلم بن گئی نا نیگٹی بن گیا نا اب اسی نیگٹیب کچھ چلا آیت کیا بن گیا فوٹو بن گیا لے گئے نا لباسی میں اب کیا ہوتا ہے جب مومن نے اللہ کے نبی کو دیکھا آنکھ کے کیمرے سے نبی کی صورت دل میں چلی آنکھ کے کیمرے سے نبی کی صورت دل میں چلی گئی دس دل میں نبی کی صورت آگئی جہنم سے بھاگ جائے نبی کی صورت آگی